ہم موجود ہیں لولاب کے انگنے جنگلات میں جہاں پر فوج اور ملٹنٹو کے درمیان انکاؤنٹر جاری ہے اور ابھی تک انکاؤنٹر میں ایک ملٹنٹ سمیت ہے ایک ان سی او مارا گیا ہے تو اس حوالے سے فوج نے اس پورے جنگلاتی ایرائیک کو جو ہے گیری میں لے رکھا ہے اور بڑے پیمانے پر چھپی بیٹھے ملٹنٹو کی تلاش جاری ہے فوج کی مزید کوہمک جو ہے وہ علاقے میں رہمانہ کی گئی ہے جبکہ سونگنے والے کتے بھی علاقے میں جو ہے اس وقت رہمانہ کی گئی ہے وہی ہی ہیلیکوپٹر کے ذریعے بھی جو اس انکاؤنٹر پر جو ہے اوپری سے نگرانی کی جاری ہے تاکہ جو ملٹنٹ اس علاقے میں ہیں وہ بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکے اس حوالے سے پورے جنگلاتی ایریا کو جو ہے فوج نے اپنے گیری میں لے رکھا ہے اور بڑے پیمانے پر جو ہے اس وقت تلاشی کاروائی پورے جنگلاتی علاقے میں جو ہے جاری ہے فوج کو شبہ ہے کہ علاقے میں ابھی بھی تین سے چار ملٹنٹ ہو سکتے ہیں تو انہیں ڈونڈ نکالنے کے لیے تو بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا ہے یعنی کہ ہم کہیں گے یہ آپریشن اب بازابتہ اور طور جو ہے تیسری دن میں داخل ہوا ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ فوج کے مزید ٹکڑیاں پولیس کی ٹکڑیاں جو ہے وہ علاقے میں روانہ کی جاری ہے یعنی کہ جو ہے پورا جنگلاتی ایریا ہے اس سے اس کا داریا اب وسیع کیا گیا فوج اور پولیس نے جہاں جہاں کے چپے چپے پر جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت انہوں نے پورے اس ایریا کو جو ہے گیرے میں لے رکھا ہے کیونکہ ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں سپارٹ پر موجود ہیں فوج کی مزید ٹکڑیاں جا رہی ہیں سونگنے والے کتوں کو لے جا رہا ہے ہلیکاپٹر کی زیرے نگرانی کی جا رہی ہیں اور یہاں پر پولیس ایس او جی جو ہے وہ جمہ کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اب یہاں پر اس پورے جنگلاتی ایریا کو جو ہے انہوں نے یہ آپریشن وسیع کر دیا ہے تو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ملٹن موجود ہیں اور انہیں شاید جس طرح سے ہمیں لگ رہا ہے انہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں ملے گا پچھلے تین روز سے لگتار اس علاقے میں فوج پولیس اور ملٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹ جاری ہے فوج نے مزید دستے بلائے ہیں تاکہ یہ جو جنگلاتی علاقہ ہے اس میں پوری طرح سے تلاشی کاروائی شروع کی جائے تاکہ جو ملٹنٹ اس علاقے میں چھپے ہیں انہیں ڈونڈ نکالنے کی بڑے پائمانے پر کوشش کی جا رہی ہے واضح ہے اس سے پہلے بھی کیرن سیکٹر میں دو الگ الگ انکاؤنٹر میں پانچ ملٹنٹ نوارے گئے تھے جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلا بارود بھی برامت کیا گیا تھا لیکن ابھی تک یہ پہچان نہیں ہے لیکن ابھی تک یہ معلومات نہیں آ رہی ہے کہ جو اس جنگل میں ملٹنٹ چھپے ہیں کیا وہ پاکستانی ہیں یا کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن ذراعہ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ پاک کی طرف سے جو ہے ایک روپ اس بار آیا تھا اور وہ کسی بھی طرح کی تقریبی کاروازیاں جو ہیں وہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے فوج نے پورے اس جنگلاتی ایریا کو گہراو میں لیا ہے اور بڑے پائمانے پر چھپے بیٹھے ملٹنٹو کی تلاش شروع کی گئی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے انکاؤنٹر یہاں پر پیش آئے ہیں لیکن دوہزار سات کے بعد یہ لولا ویلی میں پہلا انکاؤنٹر منا جاتا ہے جو کئی سالوں کے بعد اب ہوا کیونکہ نامسائد حالات کے دوران ہر روز لولا ویلی میں انکاؤنٹر ہوا کرتے تھے لیکن اب کی بار یہ منا جا رہا ہے کہ کافی سالوں کے بعد اس طرح کا بڑا انکاؤنٹر اس جگہ ہو رہا ہے گیرن سیکٹر میں تائنات برگیٹر نے ایک پریس کون فنس میں بھی کئی روز قبل کہا تھا کہ ان کی نظریں پاک کی سردوں پر ہمیشہ رہتی ہیں تاکہ وہاں سے جو بھی اکتوے دی ہو اس پہ ان کی نظر رہتی ہے انہوں نے کہا کہ سرد محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے فوج ہمیشہ تیاری کی حالت میں ہوتی ہے فوج اور پولیس نے ابھی تہیہ کر لیا ہے کہ جو بھی ملٹنٹ اس علاقے میں چھپے ہیں انہیں ٹون نکالنے کی کوشش کی جارہے ہیں اور انہیں نیوٹرلائز کرنے کی بھی بڑے پیمانے پر کوششیں ہیں فوج نہیں چاہتی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے فرار ہو تاکہ وہ کسی اور جگہ کوئی تقریبی کاروائی انجام دے سکے اس سلسل میں فوج اور پولیس سیار پی ایف کی مزید دستے مزید ٹکڑیا علاقے میں روانہ کی گئی ہے جو پہلے بھی میں نے کہا کہ سونگنے والے کتوں کو بھی لائے گیا ہے وہ بھی اب اس جنگل ایریا میں انہیں ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ ملٹنٹ کس جگہ چھپے بیٹے ہیں اور بڑے پیمانے پر جو ہے اس سلسلے میں فوج اور پولیس نے اس پورے جنگلاتی ایریا کا گیراو کیا ہے اور تاکہ جو ملٹنٹ چھپے ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے نیٹورکی ٹھین کے لیے لولاب کے گلے جنگلات سے میں یہ حیث ہوتا ہے